اوکے اوکے یہ میں کہہ رہا تھا کہ آپ نے صحیح بخاری 2581 کا ذکر کیا ہے پہلے یہ بتاؤ الادہ والمفرد آپ کے سامنے ہے میرے سامنے کھلا بھائی سنر روٹ کام ہاں الادہ والمفرد کی حدیث نمبر 600 ہے نا بھائی 600 ہے ہاں حدیث نمبر 600 ہے آج شاہ آج سی سر مومن ہے نا آپ مومن نہیں ہو آج شاہ پہلے آ چکے ہو پہلے ایک دفعہ تھا تھوڑی چی بات ہوئی چیز زیادہ نہیں ہوئی تھی دوسری بات مجھے ایک بات بتائی آپ اکثر ذکر کر رہے ہوتے ہیں کہ مومن جو ہیں یہ ہندو لڑکیوں کو اس طرح میں پاکستان سے بات کر رہا ہوں آپ کو صاحب بات بتا دوں تو میں نے تو دیکھا کہ میں نے تو دیکھا کہ ہندو لڑکیاں بڑی سمارٹ اور بڑی آرٹیکولیٹ ہوتی ہیں وہ اس طرح احمد صاحب احمد صاحب احمد صاحب آج کا یہ ٹاپک نہیں ہے ٹھیک ہے یہ جب ٹاپک آئے گا نا ہاں تب ہی آپ بات کر لینا ابھی یہ بتائیے آپ کے سامنے ایک حدیث ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کے رسول اللہ حضرت آئیشہ کے کپڑے پہنتے ہیں جو جو یہ کیا فانسکتی ہے ہاں یہ دیکھیں میں ہوں بڑا ریشنل قسم کا آدمی اور سائنس بھی میں نے کافی پڑھی وی ہے اور اس طرح کی سائیکولوجی بھی پڑھی وی ہے یہ باز لوگوں میں ٹنڈینسی ہوتی ہے عورتوں کے کپڑے پہننے کی اوکے تو رسول اللہ میں ہو ہو سکتا ہے ہو کیونکہ وہاں بتا کیا ہے امریکہ میں لوگوں کو ایسا پھیل ہو جیسے میں نے پڑھا تھا کہ ایک آدمی وہ پھیل کرتا تھا جیسے اس کی بیگم جاتی تھی وہ جا کے اس کے کپڑے پہن کے کھڑا ہو جاتا تھا اور درہ وہ سائیکیٹریس کے پاس گیا کہ یار مجھے کیا پرابلم ہے مجھے کیا پرابلم ہے کہ میں یہ حرکت کر رہا ہوں تو یہ ہو سکتا ہے ان کو ایسی کوئی پرابلم ہو جس کی وجہ سے اس سے پہلے کہ مومین حضرات یہ بولے کہ آپ پلانٹڈ ہیں آپ نون مومین ہیں آیت القرصی آپ سنا دیں آیت القرصی مجھے نہیں آتی میں آپ کو اسلام علینا وعلا عباد اللہ السلام علینا وہی میں کہہ رہا ہوں کہ میں ہوں مومین آپ کہہ سکتے ہیں مومین ہوں سنا آتی آپ کو سنا سنا نہیں سنا نہیں آتی الحم سے پہلے جو پڑھتے ہیں نماز میں آچھا شروع میں بتائیں سبحانک اللہ سبحانک اللہ احمدہ کا وطبالہ قسموں کا وطالہ جدہوں کا اس طرح ہے کچھ ایک منٹ ماشاو ہمارے رسول اللہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کروس ڈریسر تھے یار ہو سکتا ہے دیکھیں کروس ڈریسر اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے میرے کو بلکل پرابلم نہیں ہے لیکن دیکھو معاملہ یہ ہے احمد صاحب کہ آپ کے جیسے باقی جتنے سارے لوگ ہیں وہ بھی اس بات کو تسلیم کر لے اور کہہ یار میں اتنی دیر سے بول رہا تھا ساحل اور میں بولنی رہا تھا میرا مائک دوسری سائٹ میں میوٹ تھا میں آپ کو بتاؤں ساحل صاحب میں باتھروم میں بڑے مزے سے ٹٹی کر رہا تھا اور میں سن رہا تھا آپ کی سٹری آدھی تٹی کر کے تو لیا ہے تو سر جب یہ بھائی ساب آیا ہے تو میں نے کہا تٹی گئی بھاڑ میں یہ بندہ پاکستان سے ہے مسلطہ ہے پاکستان سے ہے اور یہ آن کے کیا کہہ رہا ہے یعنی کہ آپ کے مطابق ہمارے نبی جو تھے وہ مینٹلی ریٹارڈڈ تھے وہ لڑکی کپڑے پہنتے تھے نہیں نفصیاتی بیمار جی 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 تو اسے مینٹلی ریٹارڈڈ ہی کہتے ہیں نفصیاتی بیمار کو نہیں ایسا چ ریٹارڈڈ نہیں کہتے لیکن کوئی سمجھ رہے ہیں اوکی مینٹلی دیفیشنٹ تھے اور آپ ان کو رسول بنا کے بیٹھے میں نہیں اس وقت دیکھیں باسوں میں یہ میں نے جو قرآن پڑھا ہے نا یہ میں جب بچپن میں نماز پڑھتا تھا نا قرآن کو گولی ماریں قرآن کو ابھی اس کی بات نہیں کرتا جی 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 سٹیک ہیر سٹے ہیر تو آپ کے خیال میں ایک مینٹلی نفسیاتی بیمار شخص کو آپ نبی بنایا ہے آہ ایٹ می بھی سو یوں نو اچھا اب اگر میں کہوں کہ اللہ کی لانت ہو نفسیاتی بیمار کے اوپر تو آپ کیا کرے گی یہ سمجھ سے باہر بات ہے کہ یہ کونٹرڈکشن کیسے آ رہی ہے الحمدللہ یہ لیں پکڑیں آگئی محمد نے کہا ہے کہ کروس ڈریسر کے اوپر اللہ کی لانت ہو اب محمد کے اوپر اللہ کی لانت ہو میرے ساتھ کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ بھائی ایکس موسی میں لگتا چھپے ہو ایکس موسی میں ایڈم میں ہی کہہ رہا تھا ابھی تھوڑی سی بات ہوئی تھی اپنا صاحب میں کہتا ہی ہندو لڑکیاں بڑی سمارٹ ہوتی ہیں بڑی آرٹیکلیٹ ہوتی ہے اور پڑی دکھی ہوتی ہے کیسے ہو جاتا ہے کہ مسلمان ہے لیکن پھر کچھ ہندو لڑکیاں چول بھی ہوتی ہیں دیکھیں آپ جب فش کرنے جاتے ہیں تو مچھی ہوگی تو فش کروگے نا اب مسلطوں نے تو اپنی بہنے بیٹی گھر میں چھپائی بھی ہیں لہذا اس کو فش نہیں کیا جا سکتا ہندو لڑکیاں کہتے ہیں ہم تو چیز ہم تو پھر کوئی نہ کوئی فس بھی جائیں گی کانٹے کے اندر دیکھیں یہ اس وجہ سے ہے ادر وائز نہیں ہے دیکھیں نمبر probability اب ایک پانڈ ہے اس پانڈ کے اندر آپ کے پاس دو پرسنڈ مسلطی لڑکیاں ہیں اور ایٹی پرسن ہندو لڑکیاں تو زیادہ ایک پوئنٹ اور بھی آئٹ کر دو کہ جو فزتی ہے ان کو knowledge بھی نہیں ہوتا ہے اسلام کا چول لڑکیاں چول لڑکیاں کون ہوتی ہیں جن کو اپنے بارے میں کچھ نہیں بتا ہوتا وہ سکیولر ہوتی ہیں ان کو امب کا پتا نہیں ہوتا ان کو اپنی تہزیب کا نہیں بتا ان کو اپنی کتاب کا نہیں بتا وہ سکیولر ہوتی ہیں ہم کیا کریں ہم پہلے پوچھیں لفظ سے پہلے کہ تم مسلمان ہو کہ ہندو ہم پوچھیں پہلے سر پہ چوال ہوتی ہیں جو فز جاتی ہیں وہ کانٹے میں فز جاتی ہیں تو مسلطوں نے کانٹا بچھایا ہوتا ہے وہ بار ایڈم ایک آخری بات میں بتاؤں کہ یار آپ یہ اسلامی آرکیولوجی ہے اس پہ کب آ رہے ہیں الحمدللہ یہ تو ہے سر پوری ایک پلیلس بنائی ہوئی ہے دیکھیں نا ابھی آگے آ رہے ہیں آگے آگے سر آگے یہ دیکھیں ہوتا ہے کہ ابھی دنیا بہت کھلی ہے بڑی اردو چینل پہ بہت سر بشار رہے ہیں wait آج 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 ایک ریٹائی آرکیولوجی ہوں تو آرے آر سے بات کرنی چاہیے میں کو تو میں اس طرف کبھی غور نہیں کیا لیکن ابھی میں یوہد دنو کی وہ پڑھ یہ کتاب چھوڑے گولی مریں گے بونز کے اوپر کچھ لکھا نہیں ہوتا بونز سے آپ یہ نہیں پہچان سکتے اس کی آئیڈی آلوڈجی کو پہچان لیے کیا چیز ہے ہا میرے اگلاب میں جو ہسٹوریکل آئی آرکیولوجی ہوتی ہے سب سے زیادہ کوائنز ہوتے ہیں کوائنز اینڈ 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 یاد نہیں آرہی یاد اب میں بہت روکن سکرپچرز جو روک کے اوپر خودے ہوتے ہیں روک کی انکریپشن اینڈ کوائنز کی انکریپشن یہ دونوں ختم نہیں ہو سکتی یہ دونوں ملینیم ملینیم کریکٹ رائیٹ برکل صحیح آپ آرکیولوجس ہیں آپ کو کبھی مسلمان کہنے ہی کیوں کیونکہ آپ کو سکھ سینچری کا ایک بھی کوئن ایک بھی روکن سکرپچرز نہیں ملتا تو بات ختم چھوڑ سلام کو سب سے اپنگ ترین ہسٹوریکلی سب سے زیادہ اپنگ ترین ریلیجیس آئیڈی آلوجی ہے نہ آپ کو محمد کا نام ملتا روکن سکرپچن سے نہ نا آپ کو علی کا نام ملتا ہے نا ابو بکر کا نام ملتا ہے نا عمر کا نام ملتا ہے چاروں صاحبیوں کا نام نہیں ملتا نا حسن کا نا حسین کا نا آپ کو کوئنز کے اوپر ان کا نام ملتا ہے نا آپ کو روکن سکرپچرز پر اس کا نام ملتا سارا سب کچھ ہوا چھٹی سنجری میں اور سب کچھ مل کبرا ہے لیٹ سیون سنجری میں ایٹ سنجری میں سر آپ کو اسلام میرا نہیں چاہیے بات سنیں نا میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے arabic میں یہ میں نے پندرہ سال کی عمر میں پڑھا تھا جب میں میٹرک میں آیا اس دن میں نے یہ سب کو چھوڑ دیا تھا چھوڑ دیا تھا تو اب x ہو گے الحمد welcome out of islam صاحب آپ ان سے بات کریں میں بابا جا رہا رہا پورا ختم کر آتا ہو پورا نکال کے آتا بھائی احمد صاحب آپ کا بہت بہت سواغت ہے ہمارے اس کمیونٹی میں thank you very much آپ جو کام کر رہے ہیں بہت ہی گریٹ کام کر رہے جو بہت سارے لوگ نے مجھے بھی کرنا چاہیے تھا بلکہ میں تو کہتا ہوں ایڈم صاحب اگر ہوتے ابھی تو وہ چلا دیتے میرے کو یہ میم ڈھنے میں ساجد اور اپنا امید یہ لوگ بہت ایکسپرٹ ہے میم چلانے میں مجھے وہ میم چلانا تھا ایک دم سے آپ نے وقت بدل دیا جذبات بدل دیئے وہ میم کدھر ہے یہ معاملہ آپ کے ساتھ ہو گیا ہے رکھو یہ مجھے سیکھنا شارپ ٹرن لیا ہے تو ایسی ہو گیا ایک دم سے آپ نے وقت بدل دیا جذبات بدل دیا سب کچھ بدل دیا تو کیا کہنا چاہے تھے آپ ابھی بھر ٹھیک ہے میں پتہ کہنا چاہ رہا تھا یہ میرے بھی ایک نئی چیز تھی کیونکہ میں بھی تک آرے واہ گراؤن لیول پہ کام کر رہے مطلب آپ آرے یس یس بلکل اور یہ جو آپ کی نئی انٹورمیشن ہے نا یہ میں کنفرم کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ میں لوگوں کو دکھاؤں اور چھے ساتھ آر اور بنا دیں گے آپ بلکل بلکل تو آئی بلکل لیکن جانے سے پہلے کچھ میجر چیزیں بتا دے جس کی بنیاد پہ آپ نے اسلام چھوڑا کب چھوڑا کتنے سال ہو گئے ہوا یہ کہ مجھے جب اپنی اسلامیات پڑی نا تو مجھے بلکل اس کی وہ نہیں سمجھ آیا کہ یہ کیسے جو کچھ بھی تھا وہ مجھے نہیں سمجھ آیا اتفاق کی بات جوب کرنے کیا سعودی عرب جس دن میں نے وہاں عمرہ کیا ہے بس میں نے کہ ختم بھائی یہ تو بلکل ہی فارغ چیز ہے کیوں کیوں ایسا کیا الگ لگ آپ کو پھر مجھے وہ جو پتھر سے پتھر کی طرف بھاگ پھر پتھر کو چاٹ پھر پتھر کو پتھر مار میں نے کہ یہ لگ ہم سے کیا کرو رہے بس پھر تو اس سے پہلے بھی پلین تھا لیکن وہ کر کے میں بلکل پلین ہو گیا بات میں کسی اور سے نہیں کرتا تھا جب چار سال پہلے میں نے یہ آپ کی سٹریمز وغیرہ شنی میں آپ بہت پکا دیکھنے والا ہوں جب سے آپ کی چر رہی تھی میں دیکھ رہا تھا تو یہ جب میرے آپ نے حدیث کی نے اس کی نیو ریولیشن اس پہ تو میں تین چار اور کو اپنے طرف لا سکتا ہوں تو میں ایک بات ہوں یار اندر خانے پاکستان میں بے تاشا ایتھیس ہیں میں نہیں کر ایک میٹا یار میں کو سارے لوگ یہ بتاؤ کہ احمد بھائی کی آواز صرف مجھے ہی سلو آ رہی ہے کہ باقی لوگ کو بھی سلو آ رہی اچھا چلو میں یہاں سے بڑھاتا ہوں سٹریم یار سے بولو ابھی میں آئی ہاں آ دی میں نے بڑھا دیا چلیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ غلط سمجھ رہے ہیں کہ یہاں ایتھیس نہیں ہے پاکستان میں بھی کم اس کم دس پندرہ پرسند ایتھیس ہے بہت بڑا بڑا نمبر ہوتا ہے بلکل سر اتنے ہیں جو جب سے یہ شروع آیا سلسلہ سوشل میڈیا کا تین چار پان سال سے تو لوگوں نے آپ ہی لوگوں کو دیکھ 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 ایسا ایسا وہ چھوڑنا شروع ہو گئے نماز چھوڑ دی روز چھوڑ دی اور ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے آپ فکر نہ کریں احمد صاحب آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا تھا جس میں وہ میرے خیال سے بول ٹی وی تھا شاید وہ چار پانچ چھ مول مل کے رونا دھونا کر رہے تھے کہ پاکستان میں چار لاکھ کنفرم لوگ گستاک رسول ہے اور شوشل میڈیا پلیٹ فارم پر رسول اللہ کی گستاک کر رہے ہیں رو رہے دھو رہے دیکھا تھا آپ نے نہیں دیکھ تھا ویڈیو بلکل دیکھ تھا بلکل دیکھ تھا اور بڑی خوشی ہوئی تھی کہ یہ چار لاکھ تک ایک سیپٹ کر رہے ہیں لیکن ہے اس سے بہت زیادہ بہت زیادہ جہاں میں رہتا دیکھیں میرے ساتھ جتنے ملتے ہیں یہاں ان سے میری ہیلو ہائے ہوتی ہے کیونکہ میں ایک اپارٹمنٹ بیلڈنگ میں رہ رہا ہوں جس میں about 300 اپارٹمنٹ ہے پورا ٹوٹل انفرمیشن نہ دے دے سر پریشانی ہو جائے گی آپ کو تو میں یہ جو لڑکوں سے ملتا ہوں ہیلو ہائے ہوتی ہے تو مجھ بھائی مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے حقیقت خوشی ہوتی ہے مجھے یار ایک بندہ تو اس بیوکوپی سے نکلا بالکل تو اچھا پھر مجھے ایک لڑکی ملی جو ایک کسی زمانے میں بڑی مدرسے کی تھی بڑی اچھی وہ پریزگار ہوتی تھی خیر میں نے اسے لیکچر لیکچر دیا تو کہ نہیں نہیں آپ ایسی بات نہ کریں بھائی آپ بات کر رہے ہیں اور میں عمرے پہ جا رہی میں کہ چھڑی گئی عمرے پہ تو میں پانچ ایک سال بعد اسے ملاقات ہو یا بھی ریسنٹ ہی تو میں نے اسے کہ کیا حال ہے ٹھک ٹھک یہ وہ میں نے کہ تمہارا مدرسہ کیسا چل رہا ہے کہ نہیں وہ سویل بھائی میں نے چھوڑ دیا میں نے کہ چھوڑ دیا کیا ہو گیا تو اس نے وہ ہی بات کی جو میرے ساتھ ہوا تھا اس نے کہ میں عمرہ کرنے گئی تھی وہاں میرا دماغ پیر گیا ہم مجھے سمجھ نہیں آیا and now I am I have left everything you know وہ وہ بہت زوردست احمد صاحب اسی طریقے سے کام کرتے رہی آپ yes I am doing it you know اور دو تین تو میں نمازیں وغیرہ تو چھڑوائی دی ہیں ابھی recently بہت کوشش کر رہا ہوں کہ اور ان کو آگے لے ہوں چھوڑ گے بلکل بلکل آپ کے ذریعے سے جتنے ex-muslim بن رہے ہیں ان کو آپ ہماری stream پہ بھی 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 اور ابھی جو دیکھیں یہ adam نے بات کیا نا کیونکہ میں archaeologist سردردی لڑاتے ہیں ان کتابوں پہ قرآن پہ اور حدیثوں پہ جو کہ اباسیوں نے لکھی ہیں جو کہ اباسیوں نے لکھے اور ان میں چار کیریکٹر انہوں نے ڈالے اوپر والے ہیں شاید شاید محمد کا تھوڑا سا کوئی ثبوت ہے کہ کوئی بندہ تھا محمد نام کھلا ادروائز ان سے باقی تینوں نہیں تھے لیکن آپ چونکہ فیس ویلیو پہ لیتے ہیں جو قرآن ہے اور حدیثوں کو فیس ویلیو پہ لیتے ہیں تو ٹھیک ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے ہم دکھاتے کہ اس کے حساب سے بھی وہ اگر سکشیت ہے بھی تو بھی وہ ایسی سکشیت نہیں جس کو فالو کیا جائے جس کو فالو کیا جائے محمد کا بھی جو ثبوت ہے بہت معمولی ثبوت ہے یعنی اس کو یہ نہیں کہہ سکتے جو جتنا لکھا گیا ہے کہ وہ اس کو جسٹیفائی کرتا ہے نہیں جو پیرللل ہسٹری میں ہے بڑا تھوڑا سا ثبوت ہے کہ جی ایک وہ آیا تھا انویڈر اور آرکس نے اس طرح غزہ پر حملہ کیا جبکہ ہسٹری سارے لکھ رہے تھے سیرین لکھ رہے تھے آرمینین لکھ رہے تھے اور ہسٹری موجود تھی لیکن ہسٹری میں وہ کچھ نہیں ہے جو کہ ہمیں پڑھایا گیا ہے جو کہ ہمیں پڑھایا گیا رٹایا گیا ہے بلکل بلکل بہت زبردست تو احمد صاحب بہت اچھا لگا آپ آئے اور آپ نے بات کی آرمین شور کہ آپ ایڈم صاحب کو کچھ آپ سے مسئلہ آپ کی بات سے ہوا رہے گا کہ محمد بھی وہاں کا نہیں ہے جہاں کا پروکلیم گیا جاتا ہے جی exactly that's the problem کیونکہ مکہ مدینہ اس ٹائم کے وجود میں نہیں تھا کیونکہ اگر آپ آپ logical evidence کی بات کرتے ہیں تو آپ نے کہا محمد محمد شاید ہو سکتا ہے محمد نام کا کوئی شخص ہو سکتا ہے کتم نام کا بیسی کتم نام بائی تمہارو کی ستریم میری ضرور سنی گا اس کو منوس کھا جاتا تھا اس کی ماں نے اس کو بھیج دیا تھا منوس تھا اس کے پیدا ہونے سے پہلے مر گیا باب مر گیا منوس تو کل بتاؤں گا میں کل پوری سٹریم اس جیس کے اوپر ملاد نبی محمد اس کو بات کریں گے چھوٹا موٹا وارئر تھا جس کا کوئی نام تھا جس کو بڑھا کے نبی بنا دیا اس کے ساتھ دین کو جوڑا اور یہ دین بھی اگر آپ دیکھیں میں ایک پوری سیریز 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 محمد کو قرآن کے اندر کیا کرائیٹیریا دیا گیا حدیث اور قرآن دونوں لے کرائیٹیریا کیا دیا گیا how to prove somebody is a profit or not nobody came up and showed anything کیوں 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 کرائیٹیریا نے دیا گیا گیا now comes کہ اگر کرائیٹیریا نے دیا گیا تو ہم کیسے دیکھیں گے اور جب ہم کیسے دیکھیں گے it is my series which will go all the way till December right right yeah all the way till December جلے گی کیوں جلے گی دیکھیں بڑا میں نے strategically اس کو define کیا کیونکہ پرانی stream اب آج گزر ہے آج کیا ہے ملا دو نبی ہے پاکستان میں کتے کتے ہوئے میں محمد کی پیدایش کس طریقے سے ہوئی کیا ہوئی کیسے ہوئی کب ہوئی اس کے پر مسئلہ 12 ربی ربی روال is the most unauthenticated date in the history of unauthentic dates correct ایک بھی سیدی اس نہیں ہے برربی لول کی ہاں بلکہ صحیح کہہ رہے ہیں بلکہ سنگل بلکہ یا یا اور برربی منا جاتا کیوں منا جاتا کیوں کہ 11 12 صدی میں ایک مسلمان بادشاہ نے کہا تھا ہم محمد کی پیدای سلام علیکم بھائی تو ضعیف صحیح اور منکر کا وجود ہی نہیں تھا اس زمانے میں آپ کو محمد کی پیدایش کا ہی نہیں پتا محمد کی تیس کا نہیں پتا لوگ کہتے ہیں شریر رام کی پیدایش کا بوئی تھی اس کو ثابت کرو اب ایک گدھ ہو اس زمانے میں آپ کے پیدایش نہیں تھا جیس کی بدائیش کا بوئی تھی اب ایک گدھ ہو اس زمانے میں آپ کا کلنڈر ہی نہیں تھا کیوں آپ آج کلنڈر کرتے ہیں کیا یوز کرتے ہیں بی سی بی فور کرائیس ای دی آف جو آپ کا کلنڈر ہے وہ اس جیس کو ثابت کرتا ہے بندہ جس کا نام کرائیس تھا کیونکہ آپ کا کلنڈر اس پر چلتا لیکن محمد کی بدائیش جب ہوئی اس وقت کلنڈر کو بنے میں کتنے سو سال ہو چکے میں چھے سو اسی سال چھے سو جی تو محمد کی بتائیش تو ہر کسی کو بتاؤ چاہیے بتاؤ ہونی چاہیے کنفرم ہونی چاہیے کنفرم ہونی ہونی چاہیے آپ مجھے کسی صاحب سے کہہ رہے ہو کہ محمد کی بتائیش کسی کو نہیں پتا آج محمد کی بتائیش کسی لوگوں میں ہوئی ہے the best of the best tribes یا آم ٹرائب میں نہیں ہو رہی عام لوگوں میں نہیں ہو رہی آلہ ترین tribe میں ہو رہی ہے تو محمد کی بتائیش کسی محمد کو اپنے موں سے بکنا چاہیے تھا کہ ہاں میری بتائیش اس دن ہو یہ مانو آج پھر تیسری بات آپ نے کلنڈر خراب کر دیا جوز جو ہیں وہ بھی لونر کلنڈر یوز کرتے ہیں اب جوز لونر کلنڈر یوز کرتے ہیں لیکن وہ ہر تیسرے سال چوتھے سال ایک مینا ایڈ کرتے ہیں قرآن سورہ توبہ نے اس مینا کے ایڈیشن کو علد کر دیا چونکہ وہ مینا ایڈ ہو جاتا تھا تو آپ کی سردیاں سردیوں پڑے گی آپ کی گرمیاں گرمیوں میں پڑے گی کیونکہ ایوری یر آپ کے پاس دس دنوں کا فرق پڑتا ہے لونر کلنڈر کی ویسے مائنس ٹین ڈیز گی ور ٹیک بلکل اگر آپ تیسرے میرے ایک مینا ایڈ کر دو گے تیسرے سال تو کلنڈر نون لڑائی والے مینے کو ختم کر لڑائی کا مینہ بنانا تھا اس نے گیم خراب کر دی اس نے کہ اللہ نے کہا مہینے تو اللہ کے نصدیق صرف بارہ ہی ہیں دو رفٹ ایمو کیوں بارہ سر مہینے اللہ کے نصدیق صرف بارہ ہی کیوں ہے مجھے بتائیں چل می بارہ کیوں ہے تیرہ کیوں نہیں ہو سکتے اللہ کے قریب کیوں قرآن کے آیت کہتی ہے نا کہ من جو اللہ کے نصدیق ہے وہ صرف بارہ ہی ہیں جی ٹھیک ہے چپٹر نمبر نائن کے آیت نمبر تھرٹی سکس کیا کہتی ہے اللہ کے نصدیق چپٹر نمبر نائن کے آیت نمبر سکس اللہ کے نصدیق جو مہینے صرف بارہ ہی ہے تیرہ نہیں منا سکتے آپ کسی بھی سال میں کیوں 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 کیونکہ لوگ بناتی تھے تیرہ کیونکہ لونر پہ چلتے تھے سولر کلندر مشکل لگوں کے لیے سولر کلندر رومانز نے بنایا مچ لیٹر بنایا اللہ نے قرآن چپٹر نمبر نائن کے آیت نمبر 36 کے در کیا گے دیا کہ مہینے تو لگ صرف بار رہی ہے کیوں 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 نہیں کیوں کیوں کہ محمد جو ہے وہ اپنے آپ کو یعنی کہ اس زمانے میں ہر بندے کو پتا تھا کہ پارہ اپوسل آچھا وہ گیم ڈال رہی ہے وہ یہ گیم ڈال رہی ہے سلام دیکھیں اسلام کے اندر سات بارہ اور تین اس کی تقرار ہے کیوں سات بارہ تین سات سے آیا ستر سات سے آیا بہتر چالیس یہ نمبر ستر بارہ سات چالیس دیز آردہ نمبر جو کہ آپ بیبلی کری چوری کر رہے ہیں اللہ سے چوری کر رہے ہیں وہ تو خیر ہی چوری سارا کچھ سب کچھ چوری ہے چوری کمال ہے چوری کمال ہے یہ کہتے ہیں نا عربی میں مشکل کہ بہت سارے فروٹس کو ملا اور اس کو بنا دیا اچھا ایڈم ایک بات بتاؤ تم ایک لبز دوس کرتے ہو آم ب یہ پنجابیوں کا لفظ ہے آم ب سینو آم ب ب بتا نہیں ہے یہ تو پنجابیوں کا لفظ ہے خیر آپ رہے ہیں پنجابی لیکن میں کہہ رہا تھا کہ یہ ایڈم آم آم کرتا ہے یہ انڈیا والوں کو کیسے سمجھ جاتا آم کیا چیز ہے سوال چیز میں لیکن سچی بات تو نہیں تکتا کہ ہم اس کہتے ہیں لیکن آم کا مہینے تک دو تین مہینے تک میرے کو بھی نہیں پتا تھا کہ آم 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 بتا دے بھائی سر جی یہ پنجابی جو ہے پنجابی way of جسے کہتے سٹائر ہے کہ کسی نے کوئی بات کی نا اسے کہ آم 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 ملٹی پرپس ورڈ ہے ملٹی پرپس ورڈ ہے آپ کسی بھی جگہ ڈال سکتے ہیں کسی بھی جگہ ڈال سکتے بھائی ملٹی پرپس بھائی تینک بیری مچ بہت بہت اچھا لگا اور آپ بزرگ ہے ہمارے لیے سینئر ہے بہت اچھا لگا آپ آئے اور آپ نے بات کی اور اپنے پوائنٹ سکتے مچ آپ میری آدھی عمر کے پرابر ہیں آدھی عمر سے بھی شاید کم ہوں میں سکتے مجھے بہت انٹرسٹ ہے کیونکہ یہ تو definitely اب ہمیں ثابت کرنا ہے نونسنس it is all فارس تو اس میں میں بڑا انٹرسٹ ہوں میں 5480 سال بڑا ہوں لیکن that is good کہ آپ اپنے آپ کو بزرگ سمجھ رہے ہیں کوئی بات نہیں کہ آپ کے رسپیک کرتا ہوں پھر ملیں گے سر thank you take care thank you so nice of you thank you so much بہت بچے لگا موسیقی